السلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان طیب گنبل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو بتاتے سے ہیں اس وقت موجود ہیں اسلام آباد سٹوڈیو میں آپ کو بتائیں کہ خانپورٹ ڈیم کے حوالے سے کیا واقعہ پیش آیا خواتین کے ساتھ خانپورٹ ڈیم میں جو فیملیز جاتی ہیں سیرو تفریق کے لیے سیاحتی مقامات پر جب وہ گھومنے کے لیے جاتی ہیں ریسنلی ایک واقعہ ہوا چودہ اگست کو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا جس میں آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کوکلی جو ہے وہ فوری نوٹس لیتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا گیا اور بقاعدہ طور پر جو ملزمان تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا آپ کو بتائیں کہ وہ واقعہ سوشل میڈیا کی کافی زینت بنا رہا جس میں چودہ اگست والے دن دو غیر ملکی خواتین جن کو کچھ افغانی شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ حراسہ کیا جا رہا تھا پاکستان مونومنٹ کے مقام پر اور ان کے اوپر جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور خواتین کو حراسہ کرنے والے ملزمان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا اسی طرح کا ایک اور واقعہ خانپورٹ ڈیم کے قریب ایک کا میرے ساتھ بیٹھی اسلام آباد سٹوڈیو کے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مہمان جن کا تعرف آپ کو کرواتے چلیں کہ متاثرہ آ یہ آ لڑکی ہیں متاثرہ خاتون ہیں جن کے ساتھ آ حادثہ پیش آیا ہے آ جن کی فیملی کو جو ہے وہ ٹوچر کیا گیا ان کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا تھا ان کے ساتھ معاملہ کیا بنا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کیسی آپ علیکم اسلام کر کے رہے تھے معاملہ کیا ہوا تھا ذرا تفصیلیں بتائیے گا میں جب انہوں نے جان بچھ کر مجھے پانی میں گرایا اور پھر مجھے باہر نکالنے کے لیے میری طرف لکھے اور مجھے بھری طرح سے باہر نکالنے لگے اس پر میرے گارڈز اور فیملی ممبرز نے بولا کہ آپ چھوڑ دیں ہم اسے خود باہر نکال لیں گے اس پر انہوں نے گارڈز اور فیملی والوں کو دھکے مارنے شروع کر دیئے سب دھکے مارے تو گارڈز نے دو فائر کر دیئے اس پر انہوں نے ان سے اسلحہ چھین لیا اور انہیں بہت مارا اتنا مارا کہ انہیں لو لوان کر دیا اور پھر کشتی میں ڈال کر اگواہ کر کر لے گئے جو انہوں نے گارڈز کو مارا اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جو بلکل آپ کو بتاتے چلیں یہ وہی افیکٹیب پرسن ہے متاثرہ فیملی کی ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمارے سٹوڈیو میں اس پرگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے پوچھنا چاہیں گے آپ سے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام علیکم نام بتائیے گا میڈم اپنا جی میرے نام ریمشا فاروق اچھا بتائیے گا کیا ہوا کیا تھا معاملہ کیا ہوا تھا جی ہم لوگ وہاں گئے اس میں خانپور ڈیم میں سہر تفریق کے لیے کل شام کو جب وہاں پہنچے ہم نے بوٹ بک کروائی وہاں سے دوسرے سائٹ پر پیرا شوٹر تھے انہوں نے کہا جی چلیں پوری فیملی ہم تقریبا پندرہ سولن لوگ تھے وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہم نے پیرا شوٹنگ کے لیے پینتیس سو روپے دیا فی پرسن کا پینتیس سو روپے تھا ہم نے پینتیس سو روپے پینتیس سو روپے ان کو ایڈوانس میں جمع کروا دیا چیک ہے تو پہلے انہوں نے چار بچے ہمارے بیجے تیسے نمبر پر میں بھی گئی پھر میرے ساتھ جو ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ گئی وہاں پہ جب ان کو فلائنگ کروانے لگے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جب اوپر جا رہے ہیں تو آپ کی لینڈنگ پانی میں بھی ہو سکتی ہے انہوں نے آگے سے کہا کہ ساروں کو تو آپ خوشکی پہ اتا رہے ہیں تو میری لینڈنگ پانی میں کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا جی دیکھیں توفان بھی آ سکتا ہے انہوں نے کہا توفان کیسے آ سکتا ہے موسم تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا دیکھیں آپ کو دیکھ توفان ویسے ہی آ سکتا ہے اچھا اچھا ہم لوگ ویڈیو بنا رہے تھے ہم لوگ جب تیسرے چکر پہ ان کو اتارنے لگے تو ان کو اس کی بوڑ کو بجائے سیدھا رکھنے کے وہ الٹی سائیڈ پہ لے گئے اور ان کو پانی کے اندر جب اترنے لگے تو ہم لوگ بھاگے آگے گئے مال ساتھ میرے ساتھ والدہ بھی تھی ان سسٹر بھی تھی چھوٹی اور وہ بھی موجود تھی جب ہم لوگ گئے آگے تو انہوں نے پانی کے اندر ان کو کھینچا بلکل یہ ڈوبنی لگی تو ہم لوگ آگے بھاگے لیکن انہوں نے بندوں نے پیچھے دھکا دے دیا ان کے ساتھ پانی ساتھ مرد تھے جو آگے چلے گئے ان کو پکڑنے لگے بری طرح سے کبھی ایک ادھر سے کھینچ رہے کبھی ایک ادھر سے کھینچ رہے تو ہم لوگ نے کہا کہ وہ فیمیل ہیں آپ ہٹ جئے ہم لوگ مطلب آگے آتے ہیں لیکن انہوں نے ہم سب کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا ہم نے پھر اپنے گنمینوں کو آواز دی کہ آپ جائیں مطلب یہ کر کے رہے ہیں انہوں نے گنمینوں کو بھی دھکے دیئے بہت زیادہ ان کو مار پٹے شروع کر دی پھر ایک دو گنمین تھے ایک نے ہوای فائر کیا برانے کے لیے کیونکہ وہ آپ کی سیل پروٹیکشن کر رہے تھے جی بالکل انہوں نے ہوای فائر کیے بھی شاید یہ پیچھے ہو جائیں لیکن انہوں نے ان پر اتنا وائلس انہوں نے چلا دی اپنے سارے بندے اور مگوا لیا ہم نے ہمارے گنمینوں کو اتنا مارا اتنی بری طرح مارا ان سے اصلہ چھین لیا ان کے ساتھ جو میکزین یا جو باقی چیزیں سی ان کے پرس موبائل سب کچھ وہ پیسے بھی ان کی کپڑے پھاڑ دیئے بری حالت کا دی ان کی وہ ساری چیزیں لے یہ سیکیورٹی گارڈ تھا اور جتنی ہماری فیملی تھی وہاں پہ مپنہ سولہ انہوں کا یہ خبردار یہاں پہ بیٹھ چھے لیچے یہاں سے کوئی بندہ اوپر نہ اٹھے ہم لوگ تو مطلب سیم گئے ڈر گئے وہاں خوف کی طرح پھیل گیا آوازیں دی لیکن کچھ نہ ہوا وان فائف پہ کال چلا ہی فون انہوں نے کچھ تو چھین لیا ہم سے کہ آپ یہ کیا کریں یا کسی کو آپ نہیں بلا سکتے یہاں پہ یہ ہمارا قبضہ ہے تو اس طرح کر کے مطلب ہم لوگ تو سیم گئے موبائل فونز بھی چھین لیا گئے تھے آپ سے لیکن خفیہ طور پر ہم لوگوں نے ویڈیو بنائی کہ کچھ تو ہماری داد رسی کی جائے وہاں کوئی تو ہماری مدد کو پہنچے کافی دیر کے بعد اگر وہاں موقع پہ پولیس آئی اور انہوں نے کہا جی غلطی ہے آپ کی اپنے فائر کیونکہ چلیں آپ تھانے اپلیکیشن دیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ فائر جو ہے وہ آپ نے جو آپ کا جو سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے سیلف پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ چلائے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ نے ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے جو کیونکہ آپ کی خواتین پہ ان بچیوں کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو حیرہ سر کیا جا رہا ہے اور ان کے جو ہے وہ کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو نوچا جا رہا ہے یہ کون سا سیارتی مقام ہے جہاں پر گورمنٹ نے کوئی فسیلیٹیٹ پبلک کو نہیں دیا وہاں پر جو کوئی خدا کا بندہ اگر جلا جائے تو ان کے کپڑے بھی جو ہیں وہ پھاڑنے کے لئے یہ لوگ دھوڑتے ہیں جب سارہ میں دوبارہ ایسے چو کے پاس گئے تھانے میں گئے انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں اس کا ایک ہی حال ہے رہا زنامہ وہ ہم کروا دیتے ہیں انہوں نے جناب وہاں ہمارا زنامہ زبردستی کروا دیا جبکہ موقع پر ان کو ہم لوگوں نے ان کی جیب سے جو برامود ہوئے تھے اسلے کے لیسانس یہ دیکھیں جی کمپنی سے مطلب اسلے کے لیسانس موجود ہیں اسلے چو صاحب نے وہ لیسانس بھی پاس رکھ لی ایڈی کارڈ جو چیزیں ملی ہیں انہوں نے کہا جی صبح آپ آ جائیں آپ کو مل جائیں گے جب آج صبح ہم لوگ وہاں تھانے میں گئے ہیں ان کو لے کے گارڈ وغیرہ کو ان کے زخم وغیرہ دیکھ کے وہ تو پریشان تھے کہ کہیں ہمارے پر ایف آئی آر نہ ہو جائے انہوں نے جناب ان کو آگے بجائے وہاں ہی پہ ان کو اصلہ واپس کرنے کی بجائے زخم کس کے اوپر تھے جو ہمارے گارڈ تھے نا ان کو یہاں پہ ٹانکے لگے ہیں سر پہ کافی زیادہ زخم تھے تو یہ کیا پولیس نے تشدد کیا یہ وہاں جو عوام تھی جو پورا مافیا تھا جو یہ مافیا بنا ہوئے یہ ان لوگوں نے مل کے تشدد کیا تو اس کے اوپر داد رسی آپ کی کرنے کے بجائے پولیس جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے جو وہاں موجود مافیا پہلے سے کام کر رہا ہے جی بلکل ایسے یہ تو جب آپ نے کال کیا ون فائب پہ تو اس کے بعد آپ کی کیونکہ کال تو آپ نے کیا تھا ون فائب پہ تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے کافی دیر بعد جی وہاں پہ دو پہنچے ہیں وہ کانسٹیبل تھے میں بھی انہوں نے کہا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا آج ان تھانے وہاں پہ ہم سنتے ہیں کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا وہاں ہم چلے گئے تھانے میں بیٹھ کے جناب جو ان کا مین بندہ تھا انہوں نے وہاں پہ میں نے تو صرف یہی سنایا اس کے موں سے جی دیکھیں ہم اتنا بڑا اپنا کاروبار چلا رہے ہیں ایسے تو نہیں چلا رہے نا کوئی آخر ہمیں بھی سپورٹ ہے تو ہم یہ چلا رہے ہیں مطلب ہم لوگ چھپ کر گئے کہ ہمارا تو پنجاب یہ چلے نہ ہمارا علاقہ ہے چلے جو بھی یہ جس طرح بھی ہے ہماری کم از کم جو چیزیں ہیں ہمارے جبوں سے جو پیسے تھے وہ بھی چھین لیے یہ اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ وہاں سے واپس کیسے آئے ہیں ٹھیک ہے جی مطلب چار گاڑیاں گئی ہوئی تھیں وہاں بھی جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی لیکن میں یہ اپیل کرتی ہوں کے پی کے آئی جی صاحب سے کہ ہمارا انصاف کیا جائے جو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اس کا نوٹس لیا جائے تاکہ جو فیملی نیسٹ جائیں کم از کم کسی کے ساتھ ایسا تو نہ ہونا ہے مجھے یہ بتائیے گا یہ آپ سے پیسے کس نے چھینے وہاں موجود پبلک نے نہیں سر وہاں پبلک تو سارے سائیڈوں پہ ہو گئے یہ سارے ان کے اپنے بندے تھے وہ مہارے پاس ویڈیو موجود ہیں کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں یہ ان کے اپنے ہی بندے تھے جنہوں نے ساری چیزیں لیں ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ غائب ہو گئے وہ غائب ہو گئے انہوں نے مارا مطلب اتنا وہاں پہ تشدد اتنا کیا انہوں نے دستگردی خود وہاں پہ مچا دیئے دیکھیں نا ایک ایک بندے سے پینتیس سو روپیہ لے کے فلائنگ کروانا یہ کہاں کا قانون ہے پینتیس سو روپیہ لیکن وہ بھی ہم نے پے کیا وہاں پہ تو ایسے جیسے مافیا بیٹھ ہوئے وہاں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں جیسے کہ پاکستان سے باہر کہہ لیا ہو جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا نظرین اس حوالے سے جو کے پی کے آئی جی صاحب ہیں ان سے بھی جو ہے وہ رجوع کریں گے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سیاتی مقامات پر جو ہے وہ خواتین محفوظ نہیں ہیں کیا فیملیز محفوظ نہیں ہیں جو دور دراز سے جو اب سیرو تفریق کے لیے لوگ جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتے ہیں کیا اس طرح کے مقامات پر جانے کے بعد کیا وہاں پر سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں ہوتے کیا پولیس جو ہے وہ مافیاز کو پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھی ہے کیا پولیس عوام کے لیے نہیں بیٹھی کیا اس خاتون کی دادرسی کے لیے اعلیٰ حکام نوٹس لیں گے ہمارا سوال ہے اور اسی پروگرام میں مجھے اپنے مذبان طیب گندل کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد